بول نیوز ہیڈکورٹر نیا پرانا نہیں ہمارا پاکستان مسئلے اہم یا پکوڑے یہ سب بھی ہوگا اب رٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے نیزلینڈ کے خلاف ہوم سیری سے پاکستان کا فاتحان آغاز پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ٹھاسی رن سے جیت لیا ہے کذافی سریڈیم لاہور میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا ایک سو بیاسی رنگز پر ٹیم آل آؤٹ ہو گئی فخر زمان اور سائم آیوب سیتالیس سیتالیس رنگز بنا کر نمائے رہے میٹھ ہنری نے ہیٹرک کی ایڈم نے اور بین لیسٹر نے دو دو شکار کیے پاکستان کی زبردست گیند بازی کے سامنے کیوی ٹیم مطلوبہ حداث حاصل کرنے میں ناکام رہی پانچ سی ٹوئنٹی ماتش پر مشتمل سیریز میں شاہینوں کو ایک سفر کی برطری حاصل ہو گئی نیوزیلنڈ کے فاس بولر میٹھ ہنری کی پاکستان کی خلاف ہیٹرک وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی نیوزیلنڈ کے نیوزیلنڈ کے چوتھے گیند باز بن گئے انہوں نے شاداب خان، افتخار احمد اور شاہین شاہ فیدی کو آؤٹ کیا قومی کے کے ٹیم کی کپتان بابر آزم نے جیت کا سہرا فخر زمان اور سائم آیوب کے سرسجادیاں کا وکٹے جلدی گریں مگر فخر اور سائم نے بہتری انکھیر پیش کیا سائم آیوب اپنی گیم میں دن با دن بہتری لا رہے ہیں خان کا اہم اعلان لاہور کے وکٹ بیٹنگ کے لیے آسان نہیں ٹیم کو یہی پیغام تھا کہ جارہانہ کرکٹ کھیلیں فخر زمان کی میڈیا سے گفتگو کہا اسی رفتار کو بقرار رکھنے کی کوشش کریں گے سائم آیوب کی صورت میں پاکستان کو ایک اچھا کھلاری ملا اگر سائم آیوب اسی انداز میں کھیلتا رہا تو لمبے عرصتہ کھیل سکی گا اب خبر شامل کریں گے سیاست کے میدان سے ملک میں جہمہوریت کو صرف سپریم کورٹ بچا رہی ہے سپریم کورٹ بیٹھ جاتی ہے تو جہمہوریت ختم ہو جاتی ہے عمران خان کا عدلیہ کو زبردست خراجت تحسین ویڈیو لیں خطاب میں بولے کہ عمران خان واپس نہ آئے اس لیے نظام تباہ کیا جا رہا ہے قوم کو کہتا ہوں کہ آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں یہ لوگ چھوڑی بچانے کے لیے ملکہ نظام تباہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی برباد کر دیا عمران خان نے کہا کہ قانون کی مطابق توشہ خانہ سے کوئی گاڑی نہیں لے سکتا نواز شریف نے دس سال توشہ خانہ کی گاڑی چھوڑی کر کے چلائی آصفہ زرداری نے تین گاڑیاں توشہ خانہ سے لیں اب پتا چلا کہ مریم نے بھی توشہ خانہ سے گاڑی لی ہوئی ہے کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہیں کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں کیوں کہ اٹیکر گورنمنٹ یہ سارا آپ کو سمجھا جائے گی ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کیا ہے کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائیں گی وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے اس کا ڈر ہے بس جو آج اس ملک کو بچانا چاہتا ہے اس دلدل سے گرنے میں پھسنے میں سب کو پتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاپ الیکشن نواز شریف نے دس سال ایک چوری کی گاڑی چلائی توشا خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیر کیے بغیر گھر میں رکھی دس سال قانون یہ ہے کہ آپ توشا خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے پتا چلا کہ آصف زداری کی تین گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں اس نے توشا خانہ سے نکالی ہے اب یہ پتا چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشا خانہ کی گاڑی ڈکلیر نہیں کی اور وہ بھی کوئی دو کروڑ روپے کی بات میں بیج دی چلا کے یہ ساری چوریاں ہیں حکومت کی الیکشن سے فرار کی کوششوں کے سامنے ایک اور رکاورٹ سپریم کورٹ نے پنجاب نے الیکشن کے لیے سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک کو اکیس ارب روپے بہتر گھنٹے میں جاری کرنے کا حکوم دے دیا پیسے مزارد خزانہ کو دینے کا کہا گیا تین گرونی بینچ نے واضح کیا دالتی حکوم پر عمل کرنا پڑے گا ایٹارڈین جنرل کی جانت سے حکومتی بہانے پیش کیے گئے جن پر سوکھ سوالات کا سامنا کرنا پڑا حکومت کا آئینی احکامات سے فرار سپریم کورٹ بن گئی دیوار ان چیمبر سمات کے دوران سپریم کورٹ نے سٹیٹ بینک کو حکم دے دیا کہ پنجاب نے انتخابات کیلئے وزارت خزانہ کو اکیس ارب روپے دیے جانت الیکشن فنڈز کے اجرا سے متعلق ان چیمبر سمات ہوئی سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی حکام پیش ہوئے سیکیٹری الیکشن کمیشن اور اٹرنی جنرل بھی پیش ہوئے ذرائع کے مطابق آئین پر عمل کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پر ججز نے برہمی کا اظہار کیا ریمارکس دیئے کہ عدالتی حکوم پر عمل کرنا پڑے گا دورانے سماعت قائم حکام گورنر سٹیٹ بینک کے ہمراہ آنے والے دیگر افسران کو باہر بھیج دیا گیا وزارت خزانہ کے سپیشل اور ایڈیشنل سیکیٹری کے علاوہ دیگر حکام کو بھی باہر بیٹھا دیا گیا اٹرنی جنرل سیکیٹری اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن سماعت میں موجود رہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ فنڈز جاری کرنے کی اجازت نہیں دے رہی اٹرنی جنرل کو پیش کیے گئے حکومتی مواقع پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے وزیراعظم چہباز شریف تنفاقی کابینہ کا انگام اجلاس ساتھ چلب کر لیا ہے اجلاس دوپہر ایک بجے ہوگا جس میں آئینی کانونی اور معاشی امور پر خوشی امور پر غور ہوگا اس کے علاوہ کابینہ اجلاس میں اہم قومی امور پر مشاورت بھی ہوگی انتخابات فنڈز کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹیٹ بینک اجاری حکم کا جائزہ لیا جائے گا وزیر کانون آئینی اور کانونی امور پر بریفنگ دیں گے کابینہ اجلاس کا ایجنڈا جانب نہیں کیا گیا ذراعی کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں پنجاب الیکشنز کے فنڈز سے مطالب مشاورت کا امکان ہے گوشتہ روز سپریم کورٹ سٹیٹ بینک کو پنجاب میں الیکشن کے لیے کس طرح روپے الیکشن کامیشن کو دینے کا حکم دیا ہے الیکشن سے فرار حکومت کا عدلیہ پر ایک اور بار ایک بار پھر پارلیمنٹ کا کندہ استعمال قاملی اسمبلی میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈرز کا بل منطور کر لیا گیا کامات پر نظر سانی کا بل بھی منظور ہو گیا فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے دو ماہ کے اندر نظر سانی کے درخواست طائر کی جا سکے گی حکومت کی عدلیہ خلاف چال سپریم کورٹ کے خلاف مارلیمنٹ کی ڈھال عدلیہ کی اختیارات محدود کرنے کا منصوبہ تیار قومی اسمبلی کا اجلاس خصوصی اجلاس کے لیے اجلاس کی معمول کی کاروائی محتل حکومت کی جلد بازی ایک ہی سشن میں کئی عدلیہ مخالف بل منظور کروا لیے سب سے پہلے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈرز کا بل منظور کر لیا گیا حالہ عدلیہ کے فیصلوں پر نظر سانی کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر سانی کا بل بھی منظور کر لیا گیا بل میں تجویز دی گئی ہے کہ آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں اور احکامات پر نظر سانی کی درخواستوں پر فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے دو ماہ کے اندر نظر سانی کی درخواست دائر کی جا سکے گی نظر سانی کی درخواست دینے والے کو اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار ہوگا قانون کی منظوری سے قابل 184 تین کے تحت آنے والے فیصلوں اور احکامات پر بھی اطلاق ہوگا بل میں تجویز دی گئی ہے کہ پرانے فیصلوں پر نظر سانی کی درخواستیں قانون کے اطلاقیں تیز دن کے اندر دائر کی جا سکیں گی بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش فرام کے اقواہ کو پانچ روز گزر گئے پولیس حکام تحال سراخ لگانے میں ناکام منگل کی صبح نامعلوم اپراد گھر میں گھس کر سیکیورٹی گارڈ خان سامہ اور شوکیدار کو بھی ساتھ لے گئے تھے بیٹی کی جدائی میں غم سے نڈھال ماں کی بازیابی کے لئے فریاد ویڈیو پیغام میں کہا آکاش ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی بول نیوز نے عالم میڈیا میں آواز اٹھا دی سمی ابراہیم اور صدیق جان کے نیوز کانفرنس آکاش کی ادم بازیابی کی صورت میں سمی ابراہیم اور صدیق جان کا پیر کو سپریم پورٹ کے سامنے صاحبیوں کے ہمراہ احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جنے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی وہ کہہ مہربانی کرے پہنے آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان کے سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جھکوانا پاکستانی وہ کے مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس تک تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش شرام کے اقواہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے